کبھی کبھی لاپروائی کی وجہ سے یا کسی جلدی کی وجہ سے کچھ لوگ ریل کا سفر ٹکٹ لیے بغیر کرتے ہیں کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے مثلا ٹرین سٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے اور سفر بہت ضروری ہے اگر ونڈو پر جائیں گے تو لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹ لینے میں ٹرین چھوڑ جائے گی تو اسے میں کوئی آدمی جو ہے ٹرین پگڑ لیتا ہے بیزر ٹکٹ کے تو کیا یہ ریل ڈپارٹمنٹ کی چوری ہوگی اگر کبھی نادانستہ طور پر ایسا ہو گیا تو کیا کریں جو آدمی کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے ٹرین میں بے ٹکٹ لیے بہت گیا تو اسے چاہیے کہ فورم ٹی ٹی سے ملاقات کر کے آپ نے مجبوری بیان کر کے وہے سے اپنے ٹکٹ بنوالے اور اگر ٹی ٹی سے ملاقات نہیں ہی کسی بھی وجہ سے اور خرید کے ساتھ اس کا سفر بھی ہو گیا تو اسے کیا کرنا ہے وہ سنیے اسے کرنا یہ ہے کہ جب وہ جس اسٹیشن پر اترنا نہ اتر جائے تو وہاں سے وہ ٹکٹ لے اس اسٹیشن کا جہاں پر وہ سوال جاتا ہے اچھا ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی خیریت سے اگر اس اسٹیشن پر پہنچ گیا جس اسٹیشن پر اس کو جانا ہے تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کھان ہوئے کہے کہ کاؤنٹر پر جا کر کے ٹکٹ حاصل کرے اس اسٹیشن کا جس اسٹیشن پر یہ ٹرین میں رین میں سوا ہوگا تھا جی تو حکومت کے خزانے اتنا پیسہ پہنچ گیا جتنا پیسہ جانا چاہیے تھا جی ٹکٹ مل گیا دار جا کے اس کو پھار کے پھینک دے اب اس ٹکٹ ہی کوئی ضرورت نہیں ہے مقصد کیا تھا کہ حکومت کے خزانے سے جتنا اس نے فائدہ اٹھایا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اتنا فائدہ یہ حکومت کو فیر واپس کر دے مجبوری کی وجہ سے ٹکٹ نہیں لے سکا ٹیٹی سے نہیں ملاقات ہوئی اس لیے ٹیٹی سے بھی ٹکٹ نہیں مل سکا تو اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے جی تو اب جو ہے ٹکٹ لے تاکہ حکومت کے خزانے میں محکمہ ریل کے خزانے میں پورا کا پورا فیسہ پہنچ جائے اب اس کے بعد باہر نکل کر کے اپنے ٹکٹ پھار دے یہ اللہ کے ہاں بڑی رہے گا کوئی پکڑنے ہوگی اور اگر ٹیٹی نے پکڑ لیا تو ٹیٹی میں پکڑ لیا تو کیونکہ مجبوری اس کی ہے تو وہ مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں ٹیٹی چہرے سے سمجھ جاتے ہیں تو وہ بھی مہربانی کر دیتے ہیں اور اگر میں مہربانی کرے پینلٹے لگائے تو پھر پی کرنا ہوگا ہاں وہ تو پھر پی کرنا ہوگا تو قانون ہے قانون کے مطابق چلنا ہی ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ بھی انسان ہیں اور چہرے سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ واقعی کوئی پریشانی میں جائے تو بھی ایسا جائے اور وہ ایسا کر دیتے ہیں اور اگر وہ شرارت کرتے ہیں چھوڑی کرتے ہیں ان کو یہ پہچانتے ہیں تو ان کو عطبہ دینا ہی پڑتا ہے اور بہت اگر دینا پڑے قانون ہے تو یہ قانون ہے قانون کی پیغندی کرنی ہے چاہے آپ مجبور ہو چاہے مجبور نہ ہو یہ تو اس کا عطب ہوا جو مجبوری میں سفر کر گیا ہے اور بہت سے لوگ ہوئے ہیں جو لاپلوائی میں یا شرارت میں ایسا سفر کرتے ہیں تو وہ سن لیں یہ چوری ہے ریل ویم حکمہ کی اور حکومت کی اور حکومت کی چوری عام انسان کی چوری کی طرح سے نہیں ہے ایک آدمی گڑا کسی نے چوری کیا تو اسے ایک آدمی کی چوری ہوئی اور محکمہ ریل یا حکومت سے چوری کیا تو اس میں چونکہ ساری یا یا کاک ہے یہ سب کی چوری ہوئی تھوڑی تھوڑی سہی یہ سب کی چوری ہوئی کرو انسانوں کی چوری ہوئی اس لئے یہ بہت بہت گناہ ہے اور یہ جروع بھی ہے اس لئے آگیز آگیز ایسا نہ کہیں کسی نے ایسا کر لیا ہے تو توبہ کریں اور وہی کام کریں جو بھی میں نے بتایا کہ ٹکٹ قدا کر کے ٹکٹ فارگا فیگ دے اور اللہ کی باردہ میں صحیح بل سے توبہ کر لے جی ہمیں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں موسیقی موسیقی